السلام علیکم میں اس وقت چار سدہ سے میرے ہمارے ادھر ہو ہمارے کارکن بھائی سارے آئے میں چار سدہ کو بڑا بڑا بڑی بڑی میری طرف سے مبارک باپ پورا چار سدہ پیٹی آئی نے سویپ کیا ہے پورا مردان الحمدللہ پورا مردان میں کہتا ہوں لرور یو مردان مردان میں ہمارے الحمدللہ آٹھ ایم پی ایس تین ایم ایس الحمدللہ ہم جیتے ہیں اسی طرح سوات میں صورت حال ہے اسی طرح پورے خیبر پختون خواہ پنجاب میں ب ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا ہماری جتنی ویننگ سٹ ہیں ساری ہم ریکاور کریں گے انشاءاللہ لیکن میں پاکستان تیرین سب کے کارکنان سے اس وقت مخاتب ہوں دیکھیں اللہ کے حکم سے اور آپ کی میند سے ہم سب جیتے ہیں ہمارا کسی کا کوئی ذاتی ووٹ وینک نہیں ہے کوئی اس پر جو ہے نا بال زیادہ وہ ٹھیک نہ کرے اور زیادہ سر وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ عمران خان کا ووٹ ہے اور یہ ورکر نکلا ہے اور خرچہ سب کا بڑا کم ہوا ہے کوئی خ کارکن نے پوسٹر بھی چھاتا ہے کارکن نے جلسہ بھی کیا ہے کارکن مائک بھی کارکن لے کے آئے الیکشن کے دن چاول چائر چینی پانی شانی سارا کیمپ سٹک کارکن نے خود کیا جب کارکن نے سارا کیا میں کارکن آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پیٹی آئی کا پارلیمنٹیرین بہتر ہے باقی جماعتوں کے لیکن جو ہوا سو ہوا ایک نیا فیض ہے خان ہمارا جیل میں ہے کس لیے جیل میں ہے کرپشن کے خلاف جیل میں ہے ظلم کے خلاف جیل میں ہے کسی ایم ا ایم پی اے کو آپ نے آج کے بعد میں یہ کہنا چاہوں آپ کو کسی کو بیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اگر کوئی لیتا ہو نہیں لینے دینا نہیں لینے دینا جتنا آپ نے ان کو پاس کرنے کے لیے کیمپین کی اس سے زیادہ آپ اس کے خلاف نکلنا ہے کوئی آپ کا پارلیمنٹیرین ظلم کرے یا کرپشن کرے میں یہ نہیں کہہ دا اس نے اگر راستہ نہیں بنایا وہ بنا دے گا یار کسی ٹائم بنا دے گا اگر اس نے ٹرانسومر نہیں لگایا کر دے گا غمی خوشی پہ نہیں آیا آ جائے گا یہ معمول ہوتا رہتا ہے ہلکے میں کبھی ٹرانسومر لگ گیا نہیں لگا جل گیا وہ ٹھیک کر دیں گے راستہ گیا اس کا کنیکشن چاہیے چلو آج لگا دیں گے کل ہو جائے گا اللہ بہتر کرے گا ترقیاتی کاموں پر نراز زیادہ نہیں ہونا ہوتا رہتا ہے لیکن اصل جو چیز ہے وہی ہے کرپشن اور ظلم جو پارلیمنٹ اپنے علاقے میں ظلم کرے یا کرپشن کرے آپ اس کے خلاف نکلو آپ پریس کانفرس کرو فیس بک پہ آؤ پارٹی لیورشپ کے پاس جاؤ پری درنا دو اس کے کبھی آپ ہمیں ریپورٹ ملی آپ اپنے آپ کو کلیر کرو کرو کرپشن کیوں کر رہے ہو یہ تو اگر آپ کارکن پریشر ڈالو گے تو آپ کی وجہ سے خان مضبوط ہے اصل طاقت و خان کی آپ ہیں وہ جس کو کڑا کرے گا وہ جیتے گا تو پھر ہم کسی کے اللہ 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 کیوں برداشت کریں جو پارلیمنٹ ایرین ہیں ایوری بڑی شوڈ پل دیر انہوں دے شوڈ پل دیر شاکس فاسن سیٹ بیلٹس ابھی ایک نئے فیس پی ٹی آئی کی سیاست میں شرو ہو رہا ہے ابھی کارکن اپنے ووٹ کا جس طرح دفاع کیے خان کے نظری کا دفاع کیے اب اپنے پارلیمنٹ ایرین کا بھی وہ دفاع کرے گا پارلیمنٹ ایرین حق پہ کھڑا رہے گا کارکن اپنی جان کی بازی لگائے گا لیکن پارلیمنٹ ایرین نے کہا خدا نخواستہ کسی ٹھیک ادار کے ساتھ مل کے پچیس پرسنٹ لیا یا اس نے کوئی ظلم کر دیا تو یہ پھر عمران خان کے کارکنان ہے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات خان صاحب پائندہ بات شک بات شکریہ